بے شک اس دنیا سے سوشمہ سوراج چلی گئی ہوں لیکن ان کی یادیں اور ان کی باتیں آج بھی تازہ رہیں گے بہت سے قصے ہیں واقعے ہیں تیرہ دن کی اٹل سرکار میں جب سوچنا پرسارن منتری انہیں بنا گیا تھا تو جو لوگ سبا کی کاریواہی آپ دیکھتے ہیں تو لائی پرسارن کا فیصلہ انہیں سوشمہ سوراج نے لیا تھا کچھ اور باتیں گرافک کے ذریعے ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سوشمہ سوراج کا راجیتی کریئر کیسا رہا کس طرح کر رہا انہیں ستر میں اے بی بی پی جوئن کی یہیں سے پولیٹیکل کریئر ان کا شروع ہوا انہیں سو ستتر سے بیاسی اور انہیں ستاسی سے نواسی تک ہریانا ویدان سبا کی صدد سے نرواجت ہوئی اور منتری بھی بنی بہت کم عمر میں انہیں سو نبے میں راجے سبا کی صدد سے بنائے گئے 1996 اور 1996 میں دکشنی دلی سے لوگ سبا کا چناو لڑا اور سانسد بنی اس کے ساتھ 1998 میں دلی کی مکھے منتری بھی بنا گئی کچھ سرمے کے لیے 1999 میں سونیا گانڈی کے خلاف ویل لیری سے امیدوار بھی رہی سوشمہ سوراج 2000 سے 2003 تک کیندری سوچنا ایون پرسارن منتری رہی ہے اٹل سرکار میں ہی 2003 سے 2004 تک سواست منتری کا کارے بھار بھی انہوں نے سنبھالا 2014 سے 2019 تک سب ہی جانتے ہیں ویدیش منتری رہی اور یہ ہی ان کا ایسا سمیدھا جن کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے سوشمہ سوراج کے ندھن پر پور کے اندری منتری کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے جانتے ہیں آج جی کے دہان سے پورا بھارت دکھ میں ہے اور خاش کر کے ویجے بھی پریبار اور یہ شخصوی بھاشنوں کے لیے وہ جانی جاتی تھی ان کی ہر بھاشا پر پکڑ چاہے وہ ہندی ہو پنجابی ہو انگلی شوزیاں سسکت ہو اور مشیش کر کے یونو میں جو انہوں نے ہندی میں اپنا بھاشن دیا اور سبھی لوگ بھارت میں کسی بھی بہار کے یکتی کو کشت ہوتا تھا تو ٹویٹ کر کے وہ کہتا تھا تو اس پر ترنت ایکشن اس پرکار کی جو ان کی خوبیاں تھی ان کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے بڑے اچھی عوستہ میں وہ چلی گئی ایک دم سے وہ ایسا کسی کو اشواس نہیں ہو رہا اور کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شاید تین سو ستر کے ٹوٹنے کو دیکھنے کے لیے وہ زندہ تھی اور پردان منطری نے بھی اس کا جواب دیا مجھے رکھتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا نیتاک ہو دیا ہے ان کی بھرپائی تو نہیں ہو پائے گی لیکن ان کے کیے ہوئے کاریوں سے سیکھ لینے کی جورت ہے اور ہم سیکھیں گے بھی اور نہ ان کے پریوار کو دکھ سینے کی ہمت بھگوان دے اس پرکار کی کام نہ کرتا اور انٹرنیسلل فورم ہے جس ڈھنگ سے جس ہشتسا سے اور جوردار ڈھنگ سے وہ پیس کرتے تھے وہ انوکھا ہے تو ان کا دہانت میں دیش بہت بڑا نیتاک ہو دیا اور یہ دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے اور راجنیت کے لیے بھی بہت بڑا رکشان ہے دیکھیں تو اتحاس کا حصہ بن چکا ہے اور ہمیں کوئی ہچک جاڑ نہیں ہے بیجو جنتہ دل کو کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں جہاں دیش کا مسئلہ ہے تمام طرح کی پردگرہ آ رہے ہیں سوشمہ سراج کی ندھن کے بعد اور سمیں لگ بگ سوہ گیارہ بجے کا ہونے کو ہے اور بارہ بجے کا سمیں ہے جب بی جے پی ہیڈکوارٹر پر سوشمہ سراج کا پارسیو شریف لے جائے جائے گا راجی سبا کی کاریواہی شروع ہو چکے اور آپ نے دیکھا وہاں پر اپنی اور سے شردھانجلی سبھی سدیسوں نے دی اور مون بھی رکھا گیا کچھ دیر کا پردھانمتری نریندر موڈی وہاں پر موجود تھے وہ تصویری بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور اسے سے پہلے اپراشپتی اور راجی سبا کی ادھیکشویر ونکین آئیڈو کے ساتھ پردھانمتری نریندر موڈی آپ کو دکھائی دیئے تھے امیش شاہ گرہ منتری دیش کے وہ بھی یہاں پر آئے تھے اور شردھانجلی دی اپنی اور سے اس کے بعد میڈیا سے باتچت کی انہوں نے اور بتایا کہ کاروڑوں جو کاری کرتا ہیں بی جے پی کے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس خبر کو سن کر اور بی جے پی بہت دکھ میں ہے اور یہ آپ رونی شتی ہے لالکشنہ ڈوانی بھی بہت سی یادیں تازہ کر چکے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا دکھ ہے ان کے لیے اتنی زیادہ پیڑا ہے کہ وہ شبدوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک یاد تازہ کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر بار ان کے جنمدن پر سوشما سوراج چوکلیٹ کیک لے کر آیا کرتے تھے اب وہ چوکلیٹ کیک کون لائے گا یہ بڑا پریشن ہے لالکشنہ ڈوانی ہے جن کو چندر شیخر کے ساتھ ساتھ وہ گروہ مانتے تھے کیونکہ پولٹیکل گروہ چندر شیخر کو بھی کہا جاتا ہے وہ مانتے تھے منٹور اپنا مانتے تھے چندر شیخر بہت پربھاویت تھے پورو پردھارمتری چندر شیخر وہ بہت پربھاویت تھے سوشما سوراج سے وہ بہت سے باتیں بھی کہا کرتے تھے ان کے آرگیو ضرور ہوئے بہث ہوئے لیکن کبھی آمریادی ٹپڑی ایک دوسرے خلاف نہیں کی کیونکہ جنتہ دل میں بھی تھی آپ کو معلوم ہے سبی کو معلوم ہیں ان کا پولٹیکل کریر جس طرح جنتہ دل میں وہ پھر رہی تو ہریانہ سے بھی ہریانہ کی ادھیکش بھی رہی جنتہ دل کی اور اس کے بعد جس طرح سے سرکار بنائی تھی ہریانہ میں بھی تاؤ ڈیوی لال کیابینٹ میں منتری رہی سرشما سوراج اور بہت کم امرتی دوران شکشہ منتری بھی رہی اور کیندری منتری بھی رہی سوچنا پرساند منتری رہی ساتھی سواست منتری رہی ویدیش منتری رہی ان کا پولٹیکل کریر بہت لمبا ہے پہلی ویپکش مہیلہ نیتہ تھی سرشما سوراج اس کے لعاوہ پہلی مہیلہ پروکتہ تھی یون میں ہندی میں بھاشن دیا سبھی دیش واسو کا دل جیت لیا اور کیا بھاشن انہوں نے دیا تھا سنسکرٹ پر پکڑ ہے ان کی سنسکرٹ میں جس طرح سے انہوں نے شلوک پڑھے تھے وہ بھی سب کو یاد ہے امیتہ بچن بھی ان کو سن کر کافی حیران تھے وہ بھی سمیں سب کو یاد ہے اور اس لئے امیتہ بچن نے بھی ٹویٹ کر اپنی طرف سے دکھ پرکٹ کیا دکھ ایفیکٹ کیا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور سبھی لوگ بہت زیادہ دکھیں ہیں جو ان کو خاص کر جانتے تھے جو راجنیتی پر نظر رکھتے ہیں لوگ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھارتی راجنیتی کے لیے بھی کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہیں اور ہمیشہ ان کو اتحاس کے پنوں میں یاد رکھا جائے گا ان کا نام درج ہو چکا ہے اٹل بیاری واجپیے جو کی بہت بڑے نیتہ تھے بی جے پی کو چمکانے والے بی جے پی کو کھڑا کرنے والے اٹل بیاری واجپیے اڈوانی تھے اڈوانی نے تو بہت سی یادیں تازہ کی اٹل بیاری واجپیے اور سشمہ سراج کو لے کر لیکن ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹل بیاری واجپیے کے بعد اگر بہت بڑا نیتہ کوئی تھا اڈوانی ہے یا پھر سشمہ سراج جی تھی انہیں کو لے کر باتیں اب ہو رہی ہیں کہ بی جے پی کے جو بڑے دگج ہیں دو وہ اس دنیا میں اب نہیں ہیں موسیقی